پاکستان ٹیم دو سو ایک پہ ڈھیر پھر آئیں گے افغانستان کے شئر جو پاکستان کو ون سائیڈڈی یہ میچ ہرا دیں گے اور یہ میچ بلکل ون سائیڈڈ رہے گا کچھ اس طرح کی ریپورٹنگ بھارتی میڈیا پر چل رہی تھی جب پاکستان کی ٹیم افغانستان کی غلاف اب تک کے سب سے لویس ٹوٹل یعنی دو سو ایک رنج پر آؤٹ ہوئی لیکن ایک بات تو باننی پڑے گی بھارتی میڈیا کی جو ریپورٹنگ تھی وہ بلکل سچی ثابت ہوئی اور یہ میچ واقعی میں ون سائیڈڈ رہا پاکستان کی آئے شئر اور رونے کر دیا افغانستان کی پوری ٹیم کو صرف 69 پہ ڈھیر اور پاکستان کے ایمام الحق اکیلے ہی پوری کی پوری افغانستان ٹیم سے بھی دو رنگ سے زیادہ بنانے میں کامیاب رہے تو پاکستان کی ٹیم نے بہت زبرزست اور آؤٹ کلاس بولنگ کی ہے اور ہاریس روف نے اب تک کے اپنی کیریئر بیسٹ بولنگ کی ہے نو ڈاؤٹ شائن چاہ فریری، شاداب خان، نسیم چاہ سب نے اچھی بولنگ کی لیکن سب سے بہترین بولنگ پاکستان کے فاسٹ بولر ہاریس روف نے کی آؤٹسٹینڈنگ سٹننگ پرفارمنس ہاریس روف کی جانب سے رہی جنہوں نے اس میچ میں پانچ پرخچے اڑائے افغانستانی بل لبازوں کے اور اس میچ میں جو ہے وہ ایک چیز سیملار نہیں انڈین میڈیا اور انڈیا کے ساتھ جہاں انڈیا جو ہے وہ ایک بار سنتالیس پر آل اوڈ ہو چکا تھا اور جو سیملارٹی میچ کر رہی ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت انڈیا کے نو ڈاؤٹ ہوئے تھے اور ان کا ایک کھلاڑے ریٹائیڈ ہٹ ہو کر کھلنے کے لیے نہیں آیا تھا تو آج بھی کچھ اس طرح سے ہوا بھارت کو ٹریبیوٹ پیش کیا افغانستان کی کی ٹیم نے اور ان کے بھی نو کھلاڑی آؤٹ ہوئے اور ایک کھلاڑے ریٹائیڈ ہٹ ہو کر کھلنے کے لیے ہی نہیں آیا تو جہاں بھارتی میڈیا افغانستان کو سپورٹ کر رہا ہے تو افغانستان بھی بھارتی میڈیا کو اور بھارتی کی کی ٹیم کو ٹریبیوٹ پیش کر رہا ہے پاکستان کیکٹیم کے اگر ایسے ہی پرفارمنس اچھی رہی اور اگر پاکستان کیکٹیم کی بولنگ اسی طرح سے پرفارمنس کرتے رہی تو ایشہ کب تو کا ورڈ کپ بھی پاکستان ہی جیتے گا اور اگر پاکستان کیکٹیم یہ سیریز مکمل طور پر جتنے میں کامیاب ہو جاتی ہے اور اگر افغانستان کو تینوں میچز میں شکاس دے دیتی ہے تو پاکستان کیکٹیم دنیا کی پہلے ٹیم بن جائے گی اور آئیسے ہی کی ونڈے رینکنگ میں پاکستان کیکٹیم پہلے نمبر پر آ جائے گی آپ پاکستان کیکٹیم کی اس پرفارمنس کو کس طرح سے جج کرتے ہیں اپنی رائے کمنٹ میں ضرور دیجئے گا مزید اپ ڈیٹس کے لیے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی لازمی دور پر کر دیجئے گا